اسلام علیکم ویورز آج کی ہماری ریسپی بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج میری ماما اور بابا دونوں ملکے ہمیں ایک ریسپی سکھا رہے ہیں دعائیں دونر سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں پھٹا آج ہم آپ کو پتیسہ بنانا سکھا رہے ہیں جس کو کپ والا پتیسہ بھی کہتے ہیں لچے والا پتیسہ بھی کہتے ہیں بہتی زبردست قسم کی یہ ریسپی ہے جو آپ گھر پر بہت ہی آسانی اور ایسی آسان طریقے سے آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مذہبہ لگتا ہے آپ اس کو ضرور پرائیک کیجئے گا انشانلہ یہ آپ سب کو بہت ہی پساندائی نہ اس کی ریسپی کوئی جگہ مشکل نہیں ہے بس اس کو بنانے کا طریقہ آنا چاہیے تو آپ بہت ہی آسانی اور ایسی سے اس کو گھر پر تیار کر سکتے ہیں چلی میں بتا دیجئے میں نے ریسپی کیسے بنائے گی سب سے پہلے میں کڑائی لوں گے اس کے ہاتھ تھوڑا سا میں گیئی ڈال دوں گی گیئی تھوڑا گرم ہوتا ہے گا تو اس کے اندر میں ہاف کے ایج کے قریب میتا ڈال دیں گے آپ اس کو بے سمسی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو مہتے سے بنا دوں گے آہستہ ہے اس کے اندر کی ہی شامل کرنا ہے جتنی میں ضبورت ہی ابھی میں اس کے اندر تھوڑا ڈال رہی ہیں اگر مجھے ضبورت لگی تو میں اس کے اندر تھوڑا 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 کر کے اور گیئی شامل کر کریں گے آپ نے اس کو نورمل آنچ پر اس کو بھوننا ہے جب تک اس کے اندر سے اچھی خشبو آنا شروع نہ ہو جائیں اس کو آپ نے اس طرح سلسل چمچ لاتے جانا ہے اور اس کو بھونتے جانا ہے آنچ بلکل ہم نے کم رکھنی ہے زیادہ بلکل نہیں آج کرنے یہ ہم لوگ اس کے اندر آہستہ آہستہ ہی شامل کریں گے کیونکہ ابھی بلکل ہی ڈرائی ہے اور زیادہ گی ہم نے اس کے اندر بھی پینڈ ڈالنا اسی طرح ہم نے تھوڑا فرد بلکل اس کو بھونتے جانا ہے جب اس پیلدگیت آپ کو اچھی خشبو آنا شروع ہو جائے دور تک تو سمجھ لے آپ کا مہدہ اچھی طرح بھون چکا ہوں اگر آپ کو کچھ اور نیا سکھ رہا ہے مجھے وہ بھی بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی ذکھا ہوں گی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گھر پر ہی میں پرفیکٹ طریقے سے ہر چیز بنانے کو دکھا دوں تاکہ آپ کو جب جلد جائے جو چیز بنانے کو دکھا آپ وہ آرام سے بنا سکیں کھانے کے بنانے کا شوق ہونا چاہیے اندھا ہر چیز گھر پر ایزئر آسانی سے بنا سکتا ہے اب لاسٹ میں میں نے تھوڑا سا گی اور اس کے اندر شامل کیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح بھون لیا ہوں آپ نے چمچ اس کے اندر میں سلسل چلاتے جانا چمچ کو بھلکل نہیں روکنا اسی طرح چمچ اس کے اندر چلاتے جائیں اور اس کو بھونتے جائیں اب یہ دیکھیں مہدہ نے تھوڑا سا کلر چینج کرنا شروع کیا ہوا ہے اس کے اندر کیلچ پر آنا شروع ہوگیا ہے سمجھے ہمارا بس میٹھا تھوڑی دیر رہ گیا ہے اچھی طرح بہن شروع ہوگیا ہے اس کے اندر سکش بھی بھی اچھی آنا شروع ہوگی اگر آپ کو میری رسی پسند آرہی ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیش کا حساب ہم سکیں اگر آپ کو کوئی نیا سیکھنا ہے مجھے وہ بھی کمل وقت کو بتایا کریں مجھے اچھا رکھتا ہے جب آپ مجھے چیز کوئی فرمیش کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بنانا سیکھا ہوں گے کروں کو فرمیش کریں گے موجود کریں گے فلیم بند کر دیں گے یہ چیزیں میں آپ کو اس طرح سکھا رہی ہوں بڑھے اور کبھی جیس چاہتا ہے گھر پہ جو اچھی چیز میں آنے کے لئے آپ بنا سکتے ہیں اب دوسری سیگر میں میں ایک اور مرسن لیا ہے اس کے لئے میں ادھا کب اتنا پانی شامل کر جائیں گی اور تھاف کے جیس کے لئے میں چینی شامل کروں گی چینی ڈال کر اس کو میں نورمل آنچ پر اس کو ہم پکائیں گے تاکہ جو پتیسے کے اندر ہم نے جو اس کے اندر چینی تیار کرنی ہے جو شیرہ تیار کرنا ہے وہ اچھی طرح ہم نے اس کا تیار کر سکتے ہیں شیرہ ہم نے بہتر نورمل آنچ کا تیار کرنا زیادہ تیر آنچ پر نہیں ہم نے کریں اس کے لئے میں کب تک پکانا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں ہیں یہ چینی ماریمنٹ گو چکی ہے ہم نے اس کے اندر چینی ماریمنٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر گلپوس شامل کروں گی یہ گلپوس میں نے شامل کر دیا ہے بلکل چار سے پانچ چمچ میں نے اس کے اندر گلپوس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پانچ چمچ میں اس کے اندر شامل کیا ہے شریرہ میں بتاؤں گی کسی ہاتھ تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور کب تک ہمارے شریرہ تیار ہوگا کس طرح آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے جب تک اس کے اندر ایک تار نہیں بن جاتی اور جب آپ نے ہاتھ کی مدد پر اس کو چیک کرتے جانا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کی گھر میں جیسے تو یہ حلوائی ہونے سکتے ہیں لیکن آپ گھر کو جو بھرپ والا سکتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اسے جب ہم توڑیں گے تو وہ کرنچی پانا آنا چاہیے جیسے ایک آواز آتی ہے ہم نے ہمارا یہ بیٹو کیا ہے تار سی بننا شروع ہوگی ہے اس کے اندر کرنچی پانا آگیا ہوں میں ہم میں نے برطوں کے اندر گئی اچھی طرح نکال کر اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہمیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح اس کو ملٹ کرتے جانا ہے ساری برطن کا مستر جی لگا ہے گا تھا یہ جو ہماری چینی کی وہ اچھی کریں تیار ہو چکے اب میں نے ایک اور برطن اس پر جی لگا دیا گیا ہے جو میدہ میں نے بھول کر رکھا تھا وہ سارے اس کے اندر میں ڈال دوں گی میدہ ڈالن کے بعد اب جو میں نے چینی ہم نے اسے بنا کے رکھی دی وہ اس کے اندرہ ڈال کر اس کو ایسے جو اس طرف اپنے سیوہ پکڑنے ہیں اب یہ ایسے لیڈیز کا تو کام نہیں ہے اب یہ اس کے پاپا کریں گے میں ان کو بتاتی ہی ہو آپ کو یہ کر کے کوئی بھی اپنے مرد اس کو کہیں گے اس طرح اس کے بس زورس کا کام ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس طرح اس کے پر میدہ ڈالتے جانا ہے اور اس کو کھینچتے جانا ہے اور اس طرح بل دیتے جانا ہے پھر آپ نے اس کو کھینچنا ہے یہ تھوڑا بڑھا کرنا ہے پھر اس کو اس طرح ہم نے بل دیئے گئے اسی طرح آپ نے اس کو کھائیتے جانا ہے اور اس کو بل دیتے جانا ہے میدہ آپ اس کے پر اس طرح ڈالتے جائیں اور یہ دیکھیں ہم اس کو لمبا کرتے ہیں اب پھر اس طرح بل دیتے جانا ہے اس طرح اس کی بہت ساری تیہ بنتی جائیں گی جتنا میدہ ہم نے فرائی کیا ہے وہ سارا اس کی پر ہم نے ڈالتے جانا ہے اسی طرح جتنا بھی ہمارا میٹا پڑا ہے وہ اس طرح اس طرح پر اپنی ڈالتے جانا ہے اس کو اس طرح فولڈ کرتے جانا ہے جیسے ہم چیز کو گرا دیکھتے ہیں اس طرح اس طرح اپنے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اس کو پھر ہم نے بس یہ کھینچنا اور پھر فولڈ کرتے جانا ہے بس یہ عمل آپ نے بہت دفعہ کرنا ہے یہ بس اس کو فولڈ کرتے جانا ہے یہ گرم گرم ہی اپنے کھینچنا ہوتا ہے اس کو تھنڈا بلکل نہیں ہونے گی نا اس لئے اس کے اندر کرتا ہوں ہم لوگ بھی سکتے ہیں لیکن اس لئے زور کا کام ہے اس طرح آپ نے اس کو زور لگتے جانا ہے اس کو کھینچتے جانا ہے یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ہے بس یہ در اکڑا گرم ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو گرم گرم کو ہی اسی طرح اس کو پھلاتے جانا ہے اور دوبارہ اس کو فورڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اب مچھے بننا حمل شروع ہو چکے ہیں بہت ہی زمل دس قسم کا ہمارا پتیسہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ہم اس کو پانچ سے دس دفعہ اس کو اسی طرح کھائیٹے جائیں گے اب پھر ہم اس کو بڑا کرتے جانا ہے اور ہمارا جتنا آدھا کے جیر گریم میں میدہ پرائی کیا تھا وہ سارا اس کے پر لگ چکا ہے تو آپ نے اس طرح اس کو کھائیٹے جانا ہے بس کھائیٹے جائیں اور اس کو دوبارہ پھر ہم لوگ فورڈ کرتے جائیں گے اس طرح آپ نے پھر دوبارہ یہ عمل آپ نے تب تک دراتے جانا ہے جب تک یہ پھر کھول اکیلا اکیلا جیسے بال کھول باری ہوتی زبردست لچے آپ کے تیار نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے اس طرح اس طرح کو بال دیتی جانا ہے یہ دیکھیں اب لچے ہمارے بس تیار ہونے والے ہیں آپ نے اس کو نسلسل اسی طرح اس کو کھائیٹے جانا ہے یہ بہت ہی زور کا قرام ہے یہ بہت ہی درم ہوتا ہے لیکن یہ کتنا سبردست قسم کے ہمارے لچے بس بننا شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ہم لوگ اس کو دو سے چار مرتبہ اس کو پھر بال دیں گے تاکہ ہمارے لچے مکمل دور پر اکیلا اکیلا تیار ہو جائیں یہ دیکھیں اب اس نے اپنا شروع ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو پھر کھینچیں گے اس طرح آپ نے اس کو زور لگا کر اچھی طرح اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ بارید پر اچھے تیار ہو جائیں یہ دیکھیں اب یہ تیار ہونا شروع ہو گیا لیکن میں اس کو پھر بال دینا شروع کیا ہم نے یہ دیکھیں اب بلکل ہمارے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کو کھول تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کا پتی ساتھ یار ہوا اسی طرح ہم گرم گرم اس کے ہم لوگ سانچے کچھ بھی لے دل کی شیپ کے لے لیں ہاتھ بنا ہو کچھ بھی بنا ہو آپ کسی بھی شیپ کے کوئی فلاور بنا ہو ہے یہ کپ ہے اسی طرح کپ تیسہ کہتے ہیں اس کو آپ نے اسی طرح گرم گرم کو ہی ہم نے اس کو مکمل سانچوں کے اندر اس کو ڈالنا ہے اب اچھا ہماری بلکل مکمل طور پر یہ دیکھیں اتنے زبردست قسم کے تیار ہو چکے ہیں اکیلا اکیلا یہ بہت ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا ہمارا پیسہ تیار ہو چکا ہم میں آپ کو سانچے دکھا دیں یہ دیکھیں میں نے دنیا سانچہ لیا ہے اس کے ادر سب سے پہلے ہم لوگ اس طرح بازام ڈالیں گے اور کھرم گرم اس طرح پتی سے آپ اس کے در میں ڈالتی جاؤں گی تو اس کو مختلف شیف دیتی جاؤں گی آپ نے اس طرح دیکھیں میں نے سارے لچھے میں نے مختلف شیف میں دے دیا ہوئے آپ اس طرح کپ منٹ ڈال لیں ہار شیف بنا لیں فلاور میں بنا لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہیں بہت ہی ضبردست قسم کے ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی بسند آئی ہے اس پر لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگوں میرے پیچ کا بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور پرائی کی جائے گا برکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی حسان ریسپی ہے لیکن کریں آپ جب دل چاہیے کرتے ہیں حساف طریقے سے اس کو تیار کر سکتے ہیں پیکنگ کا طریقہ کہتے ہیں تو اس کو پیک کر کے ڈبل میں پیک کر کے آپ ایسے گفٹ بھی لکھے جا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے بازار میں بیکری میں تو ہر بندہ پسندیدہ چیز ہے آپ اس کو ضرور پرائی کی جائے گا مجھے ضرور فیل بیک بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو میری ریسپی پسندہ آرہی ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میری پیچ کا ایک سامن سے اپی سے تخیار کریں مجھے دعا مجیادہ کہ اللہ حافظ